موسیقی 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 پاکستان کا ایک آئینی حق ہے اور پاکستان کا آئین اور قانون بھی اس بات کی جازت دیتا ہے کہ آپ جو حکومت کی غلطی ہیں ان کی نشاندہی کریں یہ بوخلاق میں نہ صرف میڈیا پر تبندیاں لگا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر تبندیاں لگا رہے ہیں یہ لوگوں کو گریسکار کر کے ان کی زبان بند کر کومیٹ تو صرف پینک ہوئی ہے اور پینک ہو کے وہ یہ جلتے جو ہیں وہ ان کو بند کرانے کے لیے اور وہ ہر طرح کے لابڈ آن کر رہے ہیں بے آلیس کارکنان کی نظربندی کا حکم واپس رہائی کے حکمات جاری ہونے پر مسلمی قنون ہائی کورٹ میں دائر درپاس واپس لے لی چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے درپاس غیر محصر ہونے پر نمٹا گی آپوزیشن کا جلتہ رکوانے کے لیے ہائی کورٹ میں دائر درپاس پر نوٹس ڈیپٹی کمیشنر سیکریٹری سپیشل آرز سیلک کیر سے کل جواب طلب کر دیا خوکر برادران کی ایف آئی ای انٹی کرپشن سرکل میں آج زلبی لیگی رہنماس ایف ملوک خوکر اور دیگر کے وقالہ وفاقی ایجنسی میں پیش ہوگی رمزان شگر ملز کیس کی سماک پر حمزہ شہباز پیش نیف کے دو گواہان کے بیانات کلم بن مزید سنوائی ستران دسمبر تک ملتوی ایریشنل ہوم سیکریٹری بی آئی جیل خانہ جاپ جیل سپریٹینڈنٹ اور اس پی لیگل بھی طلبی پر پیش ہوئے سماک پر کارپنان کی بڑی تعداد بھی موصور حمزہ شہباز سے ذہاری اکچہتی کے لیے نارے لگائے وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ بھی گرونا ویکسینیشن ٹرائل کا حصہ بن گئے ویکسین لگوانے کے لیے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز آمد وائس چانسر پروفیسر جاوید افرم نے وفاقی وزیر داخلہ کا استقبال کیا اب تک نو ہزار شہیوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے کورونا کی حشر سامانیوں کے آگے ڈاکٹر مجبور مصروفیات کے سبب معظہوری کے سیڈیفیکٹس کا اجرام مشکل ہو گیا سیڈیفیکٹس نہ ملنے پر خصوصی افراد کی بڑی تعداد کفالت پروگرام سے محروم امدادی پروگرام میں انٹری معظہوری سیڈیفیکٹس سے مشروط ہے عوامی بے احتیاطی سے کرونا دن بہ دن خطرناکھ ہونے لگا اسو پیس کی خلافتی پر ایکشن انسٹھ ہوتیلز، پاسپورز، سینٹرز، شاپنگ مالز، دکاہنی، سیلونز اور کیفے سیل کر دیئے گئے پورے پنجاب کے لیے صحت کارٹ کا اجرام وزیر آزم کا ہر ٹاگٹ پروگرام کے لیے چھہ ماہ میں درکار دس سرب کے فنڈز کون دے گا مالی بہران میں مقتلعہ پنجاب حکومت مشکل میں پڑ گئی فنڈنگ کے لیے بے پاپ سے ملت طلب بینک آف پنجاب سے بھی رجوع کر لیا زہریلہ دھوار ناکافی سفری سہولیات وزیراعلا کا نوٹس لاہوریوں کو الیکٹرک پابلک ٹرانسپورٹ کا توفہ دینے کی تیاری انقریب پچاس بسز کی خریداری دیر ارد کے پنجاب کے لیے آنی بینک سے مدد لینے کا فیصلہ عثمان برسار جلد ورل بینک کے کانٹری حکام سے ملاقات کریں گے پریشر میں کمی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی وجہ بوسیدہ گیس پائپ لائنز گیس کمپنی کا تیس سالہ پرانی پائپ لائنز پالی تبدیل کرنے کا پیسلہ ایک سو تیس کلومیٹر تبیل لائنز کی تبدیلی کے لیے پروجیکٹ پر پینتالیس کروڑ تا تقمینا پروجیکٹ پر عمل دنامج میں شمالی لاہور ترجیح ہوگا آلودہ بادل شہر میڈ پوالیٹی انڈیکس دو سو سونہ تک پہنچ گیا آنکھور گلے کے مریضوں میں اضافہ کم سے کم ترجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹیگریٹ تک رہ کارٹ علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر چھے پروازے منسوخ آٹھ تاخیر کا شکار منسوخ پروازوں میں دبائی آنے اور جانے والی پروازے بھی شامل استمبول سے آنے والی فلائٹ آٹھ گھنڈے تاخیر کا شکار کراچی اور کوئٹا سے آنے والی دس ٹرینز بھی گھنڈوں تاخیر کا شکار سرکاری تعلیم کی زبوہاری فنڈز کی کمی کے سبب شہر میں دس موڈل سکولز کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا ایک کروڑ بیس روپے کی بچائے صرف پچپن لاکھ کی ٹیکرس فنڈنگ موڈل سکولز میں بیشتر کام ادھورے رہ کر لاہوریوں نے باریک چینی مصفرت کر دیا خریداری نہ ہونے پر اٹریلی سٹورز پر امپورٹڈ چینی کا سٹاک چمہ ہو گیا سارفین کی جانب سے سستی اشاہ کے نام پر غیر میاری فروغ بند کرنے اور ضروری اشاہ کی شارٹیج ختم کرنے کا متعلقہ مہنگائی میرہتن ادھورت نے شہریوں کی ہی دوڑے لگوا تھی سرکاری قیمت پانسو ستر روپے بازار میں ساتسو روپے کلو پر فروغ پوش روپا قیمت کی سبب زائے کے ادھورت سے ناشنا ہو گئے دیمارٹر اکسو پچیس سبس میچ اکسو بیاسی شملا میچ اور مرٹر اکسو پچیس روپے کلو میں فروغ پناہ تین سو پنتالیس انگور دو سو پانس شرپا پیتہ اکسو چالیس روپے ہو گیا عدالت کا اعترام نہیں ہوگا تو پھر کسی کی عزت نہیں ہوگی کیا عدالتوں کے باہر مجمع لگانے سے فیصلے ہو جائیں گے چیف جنسس آئی کورڈ محمد قاسم خان کے وقلہ ڈگریز کی تزدیق کیس کی سماک پر امارکس کمرہ عدالت میں شور برپا ہونے پر برہمی کا اظہار فیصلہ محفوظ کر دیا سانحہ مارڈن ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کے خلاف سماک چیف جنسس محمد قاسم خان کی سربراہی میں لارڈر بینچ درفاز کی سنواہی مصروف درفاز گزارت کی جانب سے آزم نظیر تارہر دیگر وقلہ پیش عدالت میں جی آئی ٹی کا نوٹفیکیشن موطل کر رکھا ہے ڈی ایم جی افسران کی تائیناتیوں کے خلاف پی ایم ایس افسران کا احتجاج بازوں پر سیاہ پٹیا باندھ کر کام جمعے کو کلم چھوڑ ہرٹال کا اعلان سیکیپری کمیشنر اور ڈیپری کمیشنر کی پوسٹ پر پی ایم ایس لگانے کا متعلق ہے ریلویڈ کی ہاتھ پچ پر دبنگ شیخ رشید پور ناکامی کا سامنا میک مارے میں خسارہ کنٹرول کرنے میں ناکام پانچ ماہ کے دوران بریک آف کیا گیا گیارہ عرب سینتیس کروڑ پسارہ آمدنی صرف ستنہ عرب بیاسی کروڑ رہی آمدنی کا حدر اڑتیسی سیست کم رہی جالی مسالہ جار پورتھارڈی کا ڈائمنڈ برینٹ پروڈکشن یونٹ پر چھاپا ایک ہزار چھہ سو پچیس کلو فنگس زدہ سابت مچ چار سو پچاس کلو لکھڑی کا برادہ اور دس کلو کیمیکل رنگ موقع پر تل فیکٹری سیل کر دی گئے پنجاب کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس کل تک کے لیے ملتبی وزیرالہ عثمان برزار کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈوکیٹرز کی بھڑتی کالوجز میں آن لائن داخلوں اور ویمن ہوسٹل آتھارٹی بلکی منظوری دی جائے گی پنجاب فرنزک سائنس ایجنسیز کے رولز میں ترامین تھی ایجنٹ میں شامل لاہور میں وزیرالہ کی ترجیح عثمان برزار کا شہر میں نئے منصوبوں اور ترکیاتی کاموں پر عراقین سنڈی سے تبادلہ قیال ملاقات میں وزیر کانون راجب شارک سمی صبائی روزرہ یاسمین واشیت مرادراز اور ایمن کرامت کو پر اور دیگر شریف وزیرالہ پنجاب سردار عثمان برزار سے کور کمانڈر لیفنین جنرل معجید احسان کی الویدائی ملاقات وزیرالہ عثمان برزار نے بطاق کور کمانڈر لاہور خدمات پر لیفنین جنرل معجید احسان کو زبردست خرافی تحصیم دیش کیا وزیرالہ پنجاب کی بوابنے خصوصی سردار تنبیر علیاس خان کا چینی کانسلیت کا دورہ کانسل جنرل لانگ سپنگ بن سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور سرمائکاری امور پر تباردہ خیال کیا بیڈن روڈ کی نمائندہ تاجر وقت کی لاہور شیمبر قیادت صدر شیمبر تارک مصباح سینئر نائب صدر ناصر حمید اور دیگر سے ملاقات مارکٹ کی مسائل پر بات چیت کی نیلے پلے لال گلابی سرخ انابی سب سکول دسمبر میں بہار کے رنگ اتر گئے گلے راودی کے آغاز پر جلانی پارک مواتر ہو گیا وزیرالہ سمان بزار کی آمد دو سو پچاس اقسام کے پھلوں کے نمائش میں پرسوسی دلجس کی کیسا ہے